ہیلو فرینڈ ویلکم بیک ٹو دن فورمیشن گروپ ہنی گین ایک ایسا پلٹ فورم ہے جہاں پہ آپ اپنا ڈیٹا شیئر کر کے یعنی آپ کو پاس جو بچا ہوا ڈیٹا ہے اسے آپ شیئر کر کے آپ پیسہ کماز سکتے ہیں پیسہ آپ کو ڈالر میں ملتا ہے بعد میں آپ اس کو روپیز میں کنورٹ کر کے آپ اپنے پاس مانگا سکتے ہیں تو کچھ اس طرح ہنی گین کا کام ہے ہنی گین آپ کا ڈیٹا لیتا ہے اور کمپنی کو بیشتا ہے جس کے بدلے ہنی گین آپ کو پیسہ دیتا ہے آج میں آپ کو اس ویڈیو بتانے والا ہوں ہنی گین کے بارے میں کہ ہنی گین کے اندر اگر آپ 6 مہینے سے زیادہ اگر آپ نے لاغننہیں کیے 6 مہینے کے اندر اگر آپ نے ایک بھی بار ہنی گین کے اندر جائے کے لاغنن نہیں کیے تو آپ کا جتنا بھی اس کے اندر پیسہ جو آپ نے بنایا ہے جو بھی آپ نے earn کیے پیسہ money وہ سب automatic expired ہو جائے گا یعنی اگر آپ سکس مند کے اندر اگر آپ اس کے اندر لاؤگن نہیں کرتے جیسے آپ کے پاس سمجھ لے 22 ڈولر ہے اور اگر آپ نے 6 مہینے کے اندر اس کے اندر لاؤگن نہیں کی آپ نے بھول گئی آپ کا موائل خراب ہو گیا کسی بھی پر کر رہا ہے کوئی بھی ٹیکنیکل ایشو ہو تو اگر آپ اس میں لاؤگن نہیں کر پاتے اس کا استعمال نہیں کرتے ہیں تو آپ کا جو 22 ڈولر ہے وہ آٹومیٹک ایکسپائر ہو جائے گا یعنی آپ کا سب مہت پانی میں چل جائے گا یعنی آپ کے پاس ایک رپیان نہیں رہے گا تو اس پیسے کو واپس کیسے مانگائے اپنے آکانڈ میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں جو آپ کا جو پیسہ ایکسپائر ہو چکا ہے 6 مہینے کے اندر جو مطلب کہ آپ نے 6 مہینے تک ہنیگین کا استعمال نہیں کیا جس کے ویسے آپ کا جو جو بھی رکھ میں وہ ایکسپائر ہو چکا ہے اب اس ایکسپائر ہو چکا ہے جس کے ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو سب سے پہلے آپ کو ہنیگین جو ایپ ہے وہ انسٹال کر لینا ہے انسٹال کرنے کے بعد جیسے میں اس کو اوپن کرتا ہوں تو جو ایمیل آئیڈے سے آپ نے جو بھی پیسے اند کیے تھے اسی ایمیل آئیڈے سے آپ کو لاغن کرنا ہے جیسے آپ لاغن کریں گے تو آپ نے جو بھی پیسے اند کیے ہوں گے وہ آپ کو یہاں پر شو ہو رہے ہوں گے جیسے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میرے باس ابھی 22 دولر کے قریب یہاں پہ میرے پاس رقم ہے یعنی اماؤنٹ ہے اور یہاں پہ میں بتا دوں آج سے لگ بگ دو دن پہلے یہ پورا یہاں پہ 00 دکھ رہا تھا کیونکہ میں نے اس میں 6 مہینے کے اندر اس کو استعمال نہیں کیا تھا یعنی 6 مہینے تک میں نے اس کو تیش بھی نہیں کیا تھا ہنیگین کو جس کی وجہ سے میرا یہاں پہ اماؤنٹ 00 ہو گیا تھا اور آج سب پیسہ میں نے ریشٹور کر لیا رہا ہوں اور میرا 22 دولر واپس سے آ چکا ہے میں آپ کو پروف کے ساتھ بتاؤں گا میں جھوٹ نہیں بولنا ہوں میرا چینل جو انفرمیشن گروپ چینل ہے یہ کافی ٹریسٹیبل چینل ہے یعنی آپ کے بھروسے لائک ہے میں اس چینل پہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا ہوں آپ آج میں آپ کو پروف کے ساتھ بتاؤں گا جیسے آپ اس جو ایپ کو اوپن کرتے ہیں تو آپ کے ابھی اکانڈ میں 00 دکھ رہا ہوں گے کیونکہ آپ نے 6 مہین تک ابھی تک کچھ کیے نہیں تھے اس کو لاغن نہیں کیے تھے اس کو اکٹیویٹ نہیں کیا تھے جس کے ویسے آپ کا سب جو بھی آپ نے ارنڈ کیے تھے سب ایکسپائر ہو چکا ہوگا تو جیسے آپ یہاں پہ 3 ڈاٹ آپ کو نیچے دکھ رہا ہوگا اس 3 ڈاٹ پہ کلک کریں گے جہاں پہ آپ کو موڈ لکھا ہوگا جیسے آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک نیا پیج اوپن ہوتا ہے اور یہاں ہوں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے ٹانجکشن ہسٹری جیسے میں ٹانجکشن ہسٹری پہ کلک کرتا ہوں تو آپ کے سامنے ہوا ہوگا وہ سب یہاں پہ اوپن ہو رہا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کی میرا جو اماؤنٹ ہیں چوبیس اکٹوور چوبیس اکٹوور کو نیچے آئیں گے نیچے آنے کے بعد 19 اکٹوور 19 اکٹوور کو دیکھ سکتے ہیں 19 اکٹوور 24 آپ کو یہاں پہ سب سب دیکھ رہا ہوگا ڈیٹ مہینہ ڈیئر سب دکھرا ہوگا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مائنس ٹوائنٹی ٹو ڈالر آپ کو یہاں پہ دکھرا ہوگا ٹوائنٹی ٹو ڈالر جو میں نے کمائے تھا سب ایکسپائر ہو چکا مائنس میں آگیا یعنی مائنس مطلب یہ میرے اکان سے ابھی اُر گئے ہیں یعنی ختم ہو چکے ہیں ایکسپائر کر دیئے گا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوئے ایکسپائر کریڈٹ آفٹر سکس منت آف این اکٹیویٹی یعنی سکس منت تک جو میں نے اس کو ایکٹیویٹ نہیں کیا تھا اپنے بینک ملہب اپنے ہنی گین کو ایکٹیویٹ نہیں کیا تھا ملہب میں اپنے ہنی گین کو سکس منت تک اس کو میں یوز نہیں کیا تھا ایکسپائر کر دیا گیا تھا یعنی میرے اکاؤنٹ سے ایکسپائر ہو گیا تھا کیونکہ میں 6 مہین تک اس کو ہنی گین کو ایکٹیویٹ نہیں کر پیا تھا یوز نہیں کر پیا تھا جس کے ویسے میرا 22 دولر ختم کر دیا گیا تھا وہی 22 دولر مجھے 30 اکٹوور 2024 کو یہاں پہ میرے اکاؤنٹ میں واپس سے ٹانسفر کر دیا جاتا ہے لگبک 4-5 دن کے اندر تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے جو کریڈ ہے وہ واپس کیسے لیے میں آج آپ کو اس ونے بتانے والا ہوں کرو گیا تو آپ کو کس نہیں کرنا سب سے ج پہلے آپ کو برک انا ہے یہاں پہ برک آنے کے بعد آپ کو دیکھ رہا ہے ہر بار اس کے بعد آپ کو یہاں پر دیکھ رہا ہو جہاں یہاں پہ کلک کرنا ہے آپchlagenی کو پوری کیلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو firstوبش غرر ایسا پ پپور کلک کرنا ہے آپ کانllo différentی کو کوچھ دیکھ رہا ہو گا نیچی آئلنگے نیچی آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ ایسا کہ رہاوں گا جو دیکھا پر آپ کو دکھ رہا ہوگا یہ سیلک کریں گے یا پھر آپ کچھ بھی سیلک کر سکتے ہیں اس کے اندر سے میں یہاں پر تیکنیکل کوشن ہے اس پر سیلک کروں گا اس کے بعد نیچے آنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ کو کچھ بھی ایک چیز کوئی بھی آپ کو ایک چیز سیلک کر لینا ہے جیسے میں سیلک کر لیتا ہوں تو نیچے آنا ہے تو یہاں پہ ساف ساف لکھ رہا ہوگا heartbreaking یہاں پہ submit and request پہ کلک کرنا ہے جیسے submit and request پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا پیج اوپن ہوتا ہے یہاں پہ لیسے سمیٹ اریک ویسٹ کا اپشن آپ کو آپ پاس آ چکا ہے یہاں پہ آپ کو جو آپ کا سلیکٹ کا اپشن ہے وہ کھل چکا ہے نیچے آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ ٹیکنیکل ایشو ٹیکنیکل ایشو پہ آپ کو ملک کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کی جب موائل ایمیل آئی ڈی ہے جو ایمیل ایمیل آئی Dashwonel เมیس آپ کا ایک آکارن کرن ہے یعنی ہینگین آکارن ہے آپ استعمال کر رہے ہیں وہ ایمیل ڈیہ آپ کو یہاں پہ ڈالنا ہے سب ایمیل ڈالا ہے سب ایمیل میں سب بتانے والا ہوں کھل یہاں پہ susweek ڈالالی ہوں اس کے بعد یہاں پہ آپ کو سلیکٹ کرنا ہے کیا سلیکٹ کرنا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے کہیاری کر دیکھے یہاں پہ آپ کو سلیک کر لینا ہی یہاں پہ آپ کو آپس دیکھ رہا ہوگا missing credit یہ missing credit کا آپ کو اس لکھ کرنا ہے جیسے میں آپ کو یہاں بتاتا ہوں اسے اس پر کلک کریں گے نا یہ back ہو چکا ہے واپس میں آپ کو وہاں پہ لے کے جاتا ہوں کیونکہ یہ honey gain پہ آپ زیادہ سے بھی کلک کرتے ہیں تو direct آپ بیک ہو جاتے ہیں اس کو میں صحیح کر لیتا ہوں واپس میں help پہ کلک کرتا ہوں اس پر کلک کرتا ہوں اور نیچے آنا ہے نیچے آنے کے بعد آپ کو technical position پہ آپ کو select کرنا ہے اس کے بعد نیچے آنا ہے یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہوگا submit or request اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو technical اس پر کلک کریں گے تو آپ کو یہ سب بھرنا ہے بتا چکا ہوں اس سے پہلے اس کے بعد یہاں پہ آپ انتیں یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ missing credit آپ کو missing credit پہ آپ کو کلک کرنا ہے جیسے آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو آپ کو اپنا جو بھی دکت ہے وہ آپ کو اچھا سے یہاں پہ describe کرنا ہے subject لکھنا ہے ایمیلاری رکھنا ہے سب کو اچھا سے لکھنا ہے اس کے بعد ہو سکے تو میں جو آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا transaction جو آپ کا history تھا اس کو screenshot لے کے آپ کو add file پر click کر کے آپ کو file add کرنا ہے اس کے بعد submit پر click کرنا ہے جیسے آپ submit پر click کرتے ہیں تو آپ کو ادھر سے mail آئے گا تو چلیے بتاتا ہوں اگر file upload نہیں ہو رہا ہے اگر نہیں ہو رہا ہے یہ سب fill کر کے آپ کو submit کر دینا ہے submit جیسے ہی کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو اپنا mail ہے email id وہ آپ کو open کرنا ہے open کرنے کے بعد جیسے ہی آپ اس میں scroll کریں گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ honey gain کے طرف سے یہ mail آیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں open کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا کیا لکھ کیا آیا تھا جیسے میں اس پہ click کرتا ہوں تو آپ نے جیسے ہی اس پہ request send کیے تھے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ request to restore expire credit due to inactivity تو مطلب کی میں نے جو account کو activate نہیں کیا تھا جس کے ویسے میرا جو پیسہ loss ہو چکا تھا وہ مجھے واپر چاہیے آپ کو ایسا کچھ آپ کا سبجیک ہے وہ ڈالنا ہے سبجیک کے لئے آپ کو یہ ڈالنا ہے اگر آپ کو یہ لکھا ہوں آپ کو چاہیے پورا اچھے سے تو description box میں ڈال دوں گا آپ وہاں سے بھی اس کو copy کر کے آپ اپنے جو بھی پیس کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو لکھنے کی بھی ضرورت نہ ہو پڑے اس کے بعد نیچے آئیں گے تو یہاں پہ سب honey gain کی طرف سے یہ آیا گیا ہے اس کے بعد نیچے آئیں گے نیچے آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ آئیں گے یہاں پہ آنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ مجھے جو ہے ان کے ذریعے مجھے mail کیا گیا ہے کہ میرا جو expired ہوا ہے credit وہ واپس نہیں مل سکتا کیونکہ وہ یہاں پہ صاف صاف لکھا ہوا ہے کیونکہ میں نے چھ مہینے تک اس کے اندر activate نہیں تھا اس کے ویسے مجھے میرا پیسہ اب واپس نہیں مل سکتا صاف صاف یہ mail آ گیا تھا mail آنے کے بعد ہی اپنا پیسہ کیسے واپس لیا میں بتا رہا ہوں آپ کو کیونکہ وہاں سے mail آیا کہ میرا پیسہ اب واپس نہیں آ سکتا کیونکہ میں نے چھ مہینے تک ہنیگین کو استعمال نہیں کریا تھا یہ ان کی policy ہے کہ اب یہ واپس نہیں کر سکتے پیسہ اس کے بعد نیچے آنے کے بعد یہاں پہ ہنیگین کو میں واپس سے request کرتا ہوں کہ میرا پیسہ جو بھی ہے 22 ڈالر وہ مجھے اکان پر واپس کر دیا جائے کیونکہ اور میں اس میں بہت اپولوجائز مطلب کی میں سرمندگی محسوس کر رہا ہوں کہ میں نے آپ کا استعمال ہنیگین استعمال نہیں کر پایا اور بھی چارے بہت سا چیز میں نے یہاں پہ لکھا ہوں آپ کو کچھ اس طرح کا ہی لکھنا ہے آپ اس کا سکرین سوٹ لے کے بھی آپ سم رو سم آپ کو اس طرح کا ہی لکھنا ہے سکرین سوٹ لے لیجئے گا اور ایسا ہی سم رو سم لکھئے گا اگر آپ کو چاہیے تو میں آپ کو ڈسکرپسن بوکس میں اس کا بھی آپ کو ٹائپنگ کر کے ڈال دوں گا آپ وہاں سے کامپی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں لکھا ہوں کہ اگر آپ اس میں میرا میرا پیسہ میرا اکان میں واپس نہیں کر سکتے تو فیچر میں میں ہنیگین کو استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ میں بہت ڈس اپوینڈن ہو چکا ہوں تو یہاں پہ سام صاحب آپ کو اس طرح کا آپ کو کچھ سینٹس بنا کر لکھنا ہے اس کے بعد جیسے میں یہ سب لکھتا ہوں تو اس کے بعد میں نے اپنا جو بھی اسکین سوٹ ہے وہ بھی ان کو میل کرتا ہوں اسکین سوٹ میل کرنے کے بعد نیچے اسکین سوٹ میں نے میل کیا ان کو اسکین سوٹ میل کرنے کے بعد آپ کو نیچے آنے کے بعد واپس سے ادھر سے مجھے میل آتا ہے اور میل آنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے طرف سے مجھے میل آ رہا ہے اور لکھا ہوا ہے تھانکیو فور گیٹنگ بیک یہاں پہ مجھے کلیریفیکشن کے لئے مانگا جا رہا ہے کہ آپ اس سے پہلے کیوں مطلب لاغن نہیں ہوئے تھے میں ہنی گین میں اس کے لئے کلیریفیکشن دو یعنی اس کے اوپر میل کرنے کے بعد میں نے لکھ دیا اس کے اندر کے جو میرا میں ان کے ٹرم کنڈیشن سے مطلب واقف نہیں تھا یعنی اس کا ٹرم کنڈیشن میرے کو معلوم نہیں تھا اس کے ویسے میں ہنی گین استعمال نہیں کر رہا تھا اس کے بعد میں نے اس کے اندر اور بھی بہت سائے چیز لکھا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے واپس اس میں میل کیا کہ میرا جو موائل تھا وہ خراب ہو چکا تھا میرے موائل ڈیوائز ہز نوٹ سپورٹیو ورکنگ یہاں پہ ساف ساف لکھا ہوا ہے سب کچھ آپ دیکھ سکتے یہاں پہ انگلیس میں لکھا ہوں آپ ادھر اپنے حساب سے بھی اس میں اڈیٹ کر سکتے میں اس میں یہی لکھا ہوں موڑا مرے آپ کو بتا لیتا ہوں کہ میرا موائل ورکنگ نہیں کر رہا جس کے ویسے میں آپ کا ہنیگن استعمال نہیں کر رہا تھا میرا موائل خراب ہو گئے تھا اسی طرح میں سنٹین یہاں پہ لکھاؤ تو آپ بھی اس کا بھی میں اگر آپ چاہتے تو ڈیسکریسون ورکس میں ڈالوں گا آپ اس کو میں نے ریپلائی دیا ان کو کی میں کیوں نہیں ہنیگن کو استعمال کر پا رہا تھا آپ اس طرح دیا یعنی تیس اکٹور کو یہاں پہ دیکھ سکتے میرا جو پیسہ ریفنڈ کر دیا گیا make sure share the actual traffic so won't expire against تو یہاں پہ مجھے خیال لگنا ہے تاکہ میرا جو قید ہے وہ ایکسپائر نہ ہو تو دیکھ سکتے اس طرح میرا جو قید ہے میرا جو amount وہ واپس آ چکا ہے ساف ساف یہاں پہ لکھا ہو ہے ان کی طرف سے میں جب پہلی مرتبہ mail کیا کہ میرا جو honey میں جو credit ہے یعنی amount expire ہو چکا ہے تو مجھے واپس چاہیئے تو ان کی پہلی مرتبہ آپ کا جو بھی amount ہے آپ کو واپس نہیں دیا جا سکتا کیونکہ آپ بھی گلتی کیونکہ میرا جو amount expire ہو چکا کیونکہ honey گن کا نیا term condition ہے 6 month تک آپ ایکٹیو نہیں رہتے تو آپ کا amount expire ہو جائے گا لیکن میں واپس ان کو mail کیا مل کیا اگر آپ میرے پیسہ واپس نہیں کرتے ہیں تو میں آپ کا ایپ فیوچر میں استعمال نہیں کر پاؤں گا کیونکہ میں بہت disappointed ہو چکا ہوں جیسے میں یہ mail کیا تو واپس میرے پاس mail آیا کیا مل آیا کہ آپ کس وجہ سے اس ایپ کا استعمال نہیں کر رہے اس کے لئے آپ کلیریفکیشن دیجئے تو میں نے کلیریفکیشن دیا ان کو میرے جو ورک نہیں کر رہا تھا جس کے وئے سے میں اپنا ہنیگیر نے استعمال نہیں کر پا رہا تو اس طرح میں نے کلیریفکیشن دیا اس کے بعد انہوں نے میرا امانٹ ریفر کر دیا میرا اکانڈ میرا اکانڈ میں میرا جو امانٹ ریفر کر دیا اس کے بعد میں نے انہوں بہت ہیلپ کیا میرا پیسہ واپس آنے میں اپنا پیسہ واپس لے سکتے اگر آپ اگر 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 ریپلائی ہنگین طرف سے تو اس کا آنسر سب کے بار اگر پوچھ نا ہے تو انسی